دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیپیٹائیڈس یعنی جگر کی سوزش سے متعلق ہے آج ہم بات کریں گے کہ انفیکٹیو ہیپیٹائیڈس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور آج کا ہمارا مین ٹاپک ہیپیٹائیڈس اے ہے جس کے متعلق ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ہیپیٹائیڈس اے کس طرح سے پھیلتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے انفیکٹیو ہیپیٹائیڈس کئی طرح کے وائرس کی ویسے ہو سکتا ہے اس میں سی ایم وی سائٹو میگلو وائرس ای بی وی افشٹین وائرس ایچ ایس وی ہرپیز سمپلیکس وائرس شامل ہیں لیکن جو بہت کامن ہیں وہ ہیپیٹائیڈس اے وائرس ہیپیٹائیڈس بی وائرس اور ہیپیٹائیڈس سی وائرس ہیں آپ لوگوں نے ان کے مطالق ضرور سنا ہوگا دوستو ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے ہیپیٹائیڈس کی ایک سیریز زرطیب دی ہے پہلی سیریز میں ہیپیٹائیڈس اے دوسری میں ہیپیٹائیڈس بی اور تیسری سیریز میں ہیپیٹائیڈس سی شامل ہیں آپ کو چاہیئے کہ ان تینوں سیریز کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ ان تینوں میں واضح فرق کیا ہے آئیے آج اس سلسلے کی پہلی سیریز یعنی ہیپیٹائیڈس اے شروع کرتے ہیں ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ویکسین اور دیگر اہم معلومات کو مش نہ کریں ہیپیٹائیڈس اے ایک 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 انفیکشن ہے یہ باڈی میں لمبے ارسے تک نہیں رہتا اور اس کے زیادہ تر مریض احتیاط اور علاج کے بعد دو سے چار ہفتوں میں مکمل طور پر سہتیاب ہو جاتے ہیں یہ دوسرے ہیپیٹائیڈس کے مقابلے میں نسبتاً ایک مائل فارم میں رہتا ہے اس کا انکیوبیشن پیریٹ تیس روز کا ہوتا ہے انکیوبیشن پیریٹ سے مراد وہ درمیانی عرصہ ہے جب وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد علامات پیدا کرتا ہے سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی مریض کی ہسٹری لیتے ہیں تو اسے یہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران آپ کا کانٹیک کسی ایسے فرض سے تو نہیں ہوا جو کہ ہیپیٹائیڈس اے کا مریض تھا یا جس کو پی لیا یا یرکان تھا یا آپ نے باہر کسی ریسوران میں یا کہیں بھی کوئی ایسی غزہ کھائی ہو جس پر آپ کو شک ہو کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انکیوبیشن پیریٹ کا جاننا کتنا ضروری ہے ٹرانس میشن اب ہم یہ جانیں گے کہ یہ وائرس کس طرح سے پھیلتا ہے ہیپیٹائیڈس اے کے مریضوں میں کئی عرصے تک یہ وائرس ان کے اس ٹول کے ذریعے جسم سے خارج ہوتا ہے اگر یہ مریض ٹوائلٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے نہیں دھوئیں گے تو یہ وائرس دوسرے لوگوں میں کئی طریقوں سے بہرسانی منتقل ہو سکتا ہے ایسی غزائیں جس میں یہ وائرس موجود ہو بہت زیادہ لوگوں میں منتقل ہو کر ایک آوٹ بریک یا وبائی بیماری کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے کئی دور دراز اور دہی علاقوں میں جہاں پانی کی لائنوں کا سسٹم صحیح نہیں ہے وہاں بھی اکثر اس کے مریض دیکھنے کو ملتے ہیں سائنس اینڈ سیمٹمز اس کی علامات میں بخار، تھکاور، پیٹ میں درد، بھوکہ نہ لگنا، مچلی، الٹی، ڈائیریا اس کے علاوہ یورین اور اسٹول کے کلر میں نمائی تبدیلی دکھائی دیتی ہے اگر اس بیماری کی شدت بڑھ جائے تو جانڈس یا یرکان ہو جاتا ہے آپ کی سکن اور آنکھوں کی سفیدی میں پیلا ہرڈ نمودار ہو جاتی ہے جو کہ خون میں بلی روبین کا لیول بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں بلڈ میں آئی جی ایم انٹی باڈیز کی موجودگی اس کی تشخیص کو کنفرم کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اس وقت مریض کو ایکیوٹ انفیکشن ہے اس کے ساتھ لیور کی انزائم بھی بڑھے گود ملتے ہیں آئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں نمبر ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جب بھی ٹوائلٹ کے استعمال کریں اپنے ہاتھ پانی اور سابون سے اچھی طرح سے ضرور دھوئیں نمبر دو ہیپیٹائیڈس اے کے ویکسین مارکٹ میں دس سیاب ہیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ویکسین کو ضرور لگوائیں اس کی دو ڈوزز ہوتی ہیں پہلی اور دوسری ڈوزز کے درمیان چھ مہینے کا وقفہ ہوتا ہے یہ ایک بہتی موثر ویکسین ہے اور یہ بیس سے پچیس سال تک آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جس میں اس بیماری کا رس سیادہ ہوتا ہے وہ لوگ جو اکثر باہر کا سفر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ تر باہر کے کھانے کھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس ویکسین کو لازمی لگوائیں بیسے تو میری تجویز یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس ویکسین کو ضرور لگوائیں کیونکہ باہر کھانے کا رواج ہمارے ہاں بڑھ چکا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کس جگہ کے کھانے سے ہمیں یہ وائرس لگ سکتا ہے نمبر تین اگر یہ بیماری کسی آؤٹ بریک کی صورت اختیار کرتی ہے جہاں بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر اس موقع پر سیرم ایمیون گلوبلن دیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ علاج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں ہونے والے کسی بھی وائرل انفیکشن کا کوئی خاص علاج نہیں ہوتا اربی اس کے علاج کے جو دو طریقے ہیں ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں نمبر ایک سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ یعنی اگر کسی کو بخار ہے تو اس کی دوہ دیتے ہیں پیٹ میں درد کی صورت میں انٹی سپازمورڈک دوہ کے استعمال کیا جاتا ہے اور الٹی اور دستوں کی صورت میں اس کو روکنے کے لیے دوہ دی جاتی ہے نمبر دو سپورٹیو ٹریٹمنٹ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے فنکشن کو اسٹیبل کیا جائے تاکہ یہ کسی بھی کامپلیکیشن کا شکار نہ ہو اس میں ڈاکٹر آپ کو ایک سے دو ہفتے کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دیتے ہیں اس کے علاوہ فلورٹس اور الیکٹرولائٹس بھی دیے جاتے ہیں تاکہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو اس کے ساتھ ہلکی پھلکی غزہ کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے کیونکہ مریض بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور بھوک نہیں لگتی ہے اور مریض کھانے کے قابل نہیں رہتا دو ہفتے کے بعد بلڈ ٹیس دوبارہ کروائے جاتے ہیں اور لیور انزائنز کو چیک کرتے ہیں لیور انزائنز کی لیول میں کمی یہ بتاتی ہے کہ مریض سہتیاب ہو رہا ہے بھوک کا لگنا بھی مریض کے بہتر ہونے کی ایک اہم علامت ہے اس طرح دو سے چار ہفتوں میں مریض مکمل طور پر سہتیاب ہو جاتا ہے دوستو امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا میری اگلی ویڈیو ہیپیٹائیٹس بی پر ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ اس کو ضرور دیکھ سکیں گے ان مفید معلومات کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اب اجازت دیں اپنی شہرت کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ